بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ لوگوں کو سینڈوچ بریڈ سے گلاب جامن کی ریسپی بنا کے دکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آئیہ ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سائٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن ہم نے سبی کی کٹنگ کر لی اب ہم اسے توڑ کے بری بری اس کو بول میں ڈال دیں گے یہاں بھی بہت ہم نے اسے اچھی طرح بری کر لیا ہے یہاں بھی بہت ہم نے اسے اچھی طرح بلکل بری کر لیا ہے اب ہم اس میں جو ہے نا دودھ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اب ہم اسے اچھی طرح نا مکس کر لیں گے دودھ کو ہم نے اسے مکس کر کے اچھی طرح یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے جو رسولے بنائیں گے چھوٹ چھوٹے ببل بنا کے دکھائیں گے چھوٹے 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 رسولے بنائیں بلکل اب ہم نے اس کے جو ابھی رسولے بنا لیا ہے چھوٹ چھوٹے اب ہم اس کی جو چاشنی بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں چینک ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں لاشی ڈالنی ہے پھر ہم اس میں پانے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اسے چھوٹے پہ لگا دیا ہم اس کی چاشنی بنائیں گے یہاں بھی بات اب ہم اس میں چھوٹے تھوڑا تھوڑا چھوٹے کے ساتھ ان کے بات بے پھر کھے لگے اس کے چیوٹے پہ لگے مسیدیں گے اب ہم نے اس کی چاشنی بنائے لیا ہے اب ہم اس کی گیس بنکا دے گے اسے کھا اسی تھینڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ چوٹے ہم اس کی بنکے تھیار ہو چکی ہے اب ہم اسے تھینڈا ہونے کے لیے چھوٹیں گے اس کے بعد ہم رسولہ فرائی کریں گے جہاں ویوز ہم نے چولے کے اوپر جو کڑائی میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھتیا ہے اب جب جیسے ہی گرم ہوئے گا ہم اس میں رسولہ ہی ڈالیں گے جہاں ویوز اب اس کا جو آئل ہے بلکل ہلکا سا گرم رکھنا ہے زیادہ گرم رکھنے سے یہ رسولہ خراب ہو جائیں گے تو آگ بھی بلکل ہلکی رکھنی ہے اس کے بعد ہم اس میں رسولہ ڈالیں گے جہاں سب سے پہلے ہم اس میں رسولہ ڈالیں گے بسم اللہ رمانہ بسم اللہ بسم اللہ جہاں ویوز اب ہم نے اس میں جتنے بنایتیں سب ہی ڈال دیئیں اب اس کی ہلکی آنچ گیس نیچے بلکل ہلکی آنچ ہے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اس میں ہم کچھے ہیں اس میں ہم نے چمچ کا استعمال بلکل نہیں کرنا چمچ کا استعمال کرنے سے یہ ٹوٹ جائیں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سی پکنے والے ہوں گے تو پھر اس میں اس کے چمچ کا استعمال کریں گے جہاں ویوز اب آپ نے دیکھ لیا ہے بلکل پک کے تیار ہو چکے ہیں بلکل شروع ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ جہاں ویوز اب جو چارسنی ہم نے بنائی تھی اس میں ڈالیں گے جہاں ویوز اب ہم نے اسے چارسنی میں ڈال دیا ہے جہاں ویوز الحمدللہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں رسول اللہ ہم نے اسے چارسنی میں ڈال دیا ہے اسے تھوڑے دیر کے لئے چھوڑ دیں گے نرم ہونے کے لئے جہاں ویوز اس کے اوپر جو چارسنی ہم گرا دیں گے تھوڑے تھوڑے ہلکی ہلکی تو یہ مزید اچھے ہو جائیں گے یہاں ویورز الحمدللہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو بیس سے چالیس روپے کی بریٹ سے میں نے آپ کو پوری پلیٹ کی بھری ہوئی رس گلوں بنا کے دکھائیے بہت ہی آسان طریقہ تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسی طرح آپ نے بنانا ہے ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کی گھنٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں